ویورز السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نہایت آسانی سے بزار میں ملنے والی کوکو پیٹ کو گھر پر کوکو نیٹ کے چھلکوں کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں یہ ویورز میں نے آف سیزن میں یعنی وینڈر سے یا جو چھابڑی والے ہوتے ہیں وہ جب یہ ناریل بیچتے تھے تو میں نے یہ ناریل کے چھلکے ان سے فری آف کاسٹ لیے تھے پھر میں نے رکھ دیئے اب بارش وغیرہ پڑی ہے تو یہ نم ہوئے ہوئے تو ان کو سکھانے کے لیے میں نے اوپر رکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ویورز تو یہ کافی سارے چھلکے جو ہے وہ میں نے تقریباً تین چار تھیلے جو ہے وہ لے لئے تھے یہ آپ کے سامنے ہے ایک دو تین تھیلے پھٹ گئے ہیں ذرا دوب سے تو ویورز ٹاپک کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ناریل کے جو چھلکے ہیں یہ اس طریقے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا ناریل سے علیدہ کیے گئے ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سکھا لینا ہے پھر ایک ان کو یوں ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے مروڑ لینا ہے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر ویور گھسنا ہے تھوڑا سا ان کو علیدہ بھی کر سکتے ہیں ان کے بالوں کو اوے پھر ایک دوسرے کے اوپر آپ لوگوں نے ان کو اس طریقے سے گھسنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسان میتھڈ ہے ایسا ایزی میتھڈ کسی بندے نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا یہ نیچے آپ دیکھیں یہ جو جمع ہو رہا ہے برادہ کوکوپیٹ کا یا برادہ اس کا کوکونٹ کا کوکونٹ کے ہس کا کوکونٹ کے چھلکے کا برادہ اسی ہی کو کوکوپیٹ کہا جاتا ہے ویورز یہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی یہ دیکھیں یہ ہے جی کوکوپیٹ وہ میجیکل شیہ جو آپ کے سیڈز کو بڑی آسانی سے گروہ کرتی ہے نمی برقرار رکھتی ہے اس کے علاوہ ائر لیرنگ میں بہت افیکٹیو ہے جو بھی کوئی پودہ آپ لگانا چاہیں اس کے لیے یہ بہت افیکٹیو ہے پودے اس میں بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک اور چھلکہ لے لیا یہ دیکھئے گا آپ دیکھتے جائیں ویورز کتنا آسان ہے بس ایک چھلکے کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں یا دو چھلکوں کو لیں یہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر آپ رگڑتے جائیں بڑی آسانی سے اتنا آسان میتھڈ میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو بتائے گا صرف اس میں یہ ہے کہ ان کو ذرا چھلکوں کو خوشک ہونا چاہیے یہ آپ کے سامنے ویورز یہ دیکھیں ہماری ڈھیری بن گئی ہے کافی ساری کوکو پیٹ کٹی ہو گئی ہے ایک مٹھی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تقریبا یہ تھوڑے سے گیلے ہیں یہ میں خوشک والے لے لیتا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ہے ان کو رگڑتے جائیں ویورز سمپل دو ٹکڑے لینے ہیں آپ نے کوکو نٹ کے اترے ہوئے چھلکے کے اور ان کو آپ نے آپس میں رگڑتے جانا ہے رگڑنے سے جو نیچے ان میں سے برادہ گرتا ہے وہی برادہ جو ہے آپ کا کوکو پیٹ ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو اتنے بڑے بڑے لیبل لگا دیتے ہیں کہ جی یہ کوکو پیٹ ہے فلان جگہ بنا ایسے نہ اس کے لئے کوئی بہت ہیوی مشینری استعمال ہوتی ہے نہ اس کے لئے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے یہ بس آرام سے کیا جانے والا کام ہے جو کوئی بھی بندہ اپنے گھر پر خاتون مرد طالب علم یہ آپ کے سامنے بڑی آسانی سے کر سکتا ہے جی نہ اس میں کوئی مشکل ہے نہ اس میں کوئی مسئلہ ہے یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا جی یہ تقریبا جو ہے نا ایک ہماری جو دونوں ہاتھوں کا وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں بوک کہتے ہیں آپ مجھے انگلیش یا اردو میں چلو کہہ سکتے ہیں لیکن چلو تو جو ہے نا اس کے لئے استعمال ہوتا ہے نام نہیں آرہا تو یعنی یہ پورا جو ہے نا اب ہمارے پاس اچھی خاصی مقدار میں یہ بن گئی ہے اگر ائر لیرنگ کرنی ہو ہم اور کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے مزید میں اس کو جتنا کہیں وہ بڑھا دیتا ہوں ائر لیرنگ کرنی ہو تو یہ چار پانچ پودوں کی ائر لیرنگ کے لئے کافی ہے تو ویرز یہ آپ کے سامنے میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ بڑی ہی آسانی سے گھر پہ بہت ایزی میتھڈ ہے کوئی ککھ بھی مشکل نہیں ہے اتنا آسان کام تو شاید جو ہے نا یہ سمجھو ماچس سے آپ گھر میں جو تیلی جلا لیتے ہو نا آگ جلانے کے لیے یہ آپ نے وہ کام کر لیے یہ لیں جی یہ دیکھ لیں ساری کی ساری یہ آپ کے سامنے جو ہے نا کیمرے میں نہیں یہ اب آگی جی یہ دیکھیں یہ ہو گئی جی تیار یہ آپ کے سامنے ہم نے ساری کی ساری جو ہے وہ تیار کر دی ویورز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے میں آپ کو اور بھی بہت مزے مزے کی چیزیں بتانے والا ہوں شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ